زرہِ سبر سے پیغانِ ستم کھنشتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھنشتے ہیں کہ ہر بیعتِ فاسق کے خلاف وقت شاہد ہے کہ ہر بیعتِ فاسق کے خلاف خطِ تنصیغ جو کھنشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں زرہِ سبر سے پیغانِ ستم کھنشتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھنشتے ہیں وقت شاہد ہے کہ ہر بیعتِ فاسق کے خلاف خطِ تنصیغ جو کھنشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں خطِ تنصیغ جو کھنشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں محافظِ روشِ رفتگا کوئی نہیں ہے محافظِ روشِ رفتگا کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی ہے محافظِ ررشِ رختگاں کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے گزشتگانِ محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے گزشتگانِ محبت کے خواب لکھنے کو محافظِ روشِ رفتگاں کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے گزشتگانِ محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے ہیں یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں یہ بہر لہزہ نئی دھن پہ تھیرکتے ہوئے لوگ یہ بہر لہزہ نئی دھن پہ تھیرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں فراز صاحب کی زمین میں غزل کے چند شیئر ہے میری سوچوں کو عطا کر نیا انواں جانا میری سوچوں کو عطا کر نیا انواں جانا میں کہیں بھول نہ جاؤں میرا پیما جانا وقت تو صورت پرواز میں آگے نکلا وقت تو صورت پرواز میں آگے نکلا ہم تو دیکھا کیے آنسو سرمشگا جانا وقت تو صورت پرواز میں آگے نکلا ہم تو دیکھا کیے آنسو سرمشگا جانا اور تیرے پیکر کو تراشا تھا بڑی چاہت سے تیرے پیکر کو تراشا تھا بڑی چاہت سے اب جو دیکھوں تو لگے ہجر کا انواں جانا میرے خوابوں کی تو تعبیر تیرے خواب سے تھی میرے خوابوں کی تو تعبیر تیرے خواب سے تھی کیسے یہ ٹوٹ گئے تو نے یہ جانا جانا اور جب بھی آتی ہے صدا کان میں زنجیروں کی یاد آتے ہیں مجھے شام کے زندہ جانا جب بھی آتی ہے جب بھی آتی ہے صدا کان میں زنجیروں کی یاد آتے ہیں مجھے شام کے زندہ جانا اور تیرگی گورے غریبہ کی مٹانے کے لیے تیرگی گورے غریبہ کی مٹانے کے لیے اب تو لاشوں سے کریں گے یہ چراغا جانا تیرگی گورے غریبہ کی مٹانے کے لیے اب تو لاشوں سے کریں گے یہ چراغا جانا اور تیری خاتھیری کیا جس نے زمانے کا سفر تیری خاطر ہی کیا جس نے زمانے کا سفر تجھ کو جو چاہے صدا میں تیرا عرمہ جانا تیری خاطر ہی کیا جس نے زمانے کا سفر تجھ کو جو چاہے صدا میں تیرا عرمہ جانا میری سوچوں کو عطا کر نیا انوا جانا میں کہیں بھولا جاؤں میرا پہمہ جانا جناب خالد خاجہ صاحب جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اور خالد بھائی سے میں نے ایک غزل کی فرمایش بھی کی تھی اور امید ہے کہ وہ پرچہ ساتھ ہوگا جن کے جناب خالد خاجہ صاحب یادوں سے لبالب دل نادان بھرا ہے مطلع سنیئے مطلع سنیئے مصرور جاوید یادوں سے لبالب دل نادان بھرا ہے اس گھر میں کسی اور کا سامان بھرا ہے نہیں سمجھایا آپ یادوں سے لبالب دل نادان بھرا ہے اس گھر میں کسی اور کا سامان بھرا ہے ہوتے تھے جہاں پھول شجر اور میرے ماں باپ ہوتے تھے جہاں پھول شجر اور میرے ماں باپ اب اجنبی چہروں سے وہ دل نادان بھرا ہے خالد بھائی خالد بھائی یادوں سے لبالب دل نادان بھرا ہے اس گھر میں کسی اور کا سامان بھرا ہے ہوتے تھے جہاں پھول شجر اور میرے ماں باپ اب اجنبی چہروں سے وہ دلان بھرا ہے گھل شن کہیں ملتے ہی نہیں اپنے وطن میں سوکاغذی پھولوں سے ہی گھلدان بھرا ہے خالد بھائی گھل شن کہیں ملتے ہی نہیں بلکل تازہ گزب ہے گھل شن کہیں ملتے ہی نہیں اپنے بطن میں سو کاغذی پھولوں سے ہی گلدان وہ جو غز اچھا میں تازہ میں اصل میں یہ میری اٹھارہ شہروں والے غزل بھی ہے ہم بیسے ہی درے ہوئے ہیں خالد گھر کے ماحول میں گھر کے ماحول میں کچھ رنگ محبت لاؤں گھر کے ماحول میں کچھ رنگ محبت لاؤں پھر سمجھ کر تجھے میں اپنی ضرورت لاؤں گھر کے ماحول میں کچھ رنگ محبت لاؤں پھر سمجھ کر تجھے میں اپنی ضرورت لاؤں اور ایسی اپنی جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے مجھے اپنی جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے مجھے اس طرف بھی میں کبھی اپنی طبیعت لاؤں اپنی جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے مجھے اس طرف بھی بے کبھی اپنی طبیعت لاؤں او قہر اور جبر خدا ٹھہرے ہیں میں کس در سے قہر اور جبر خدا ٹھہرے ہیں میں کس در سے زیست کرنے کے لئے روشت و ہدایت لاؤں قہر اور جبر خدا ٹھہرے ہیں میں کس در سے زیست کرنے کے لئے روشت و ہدایت لاؤں اور حضور شیر سنیے کہ محتصب میں تجھے رشوت تو بھلا کیا دوں گا محتصب میں تجھے رشوت تو بھلا کیا دوں گا ہو جو ممکن تو تیرے گھر میں قیامت لاؤں کیا ارادہ نے صاحب میں تجھے رشوت تو بھلا کیا دوں گا ہو جو ممکن تو تیرے گھر میں قیامت لاؤں اور گنگا جمنا کے تمدل کے حواری یہ بتا گنگا جمنا کے تمدل کے حواری یہ بتا ساٹھ برسوں سے ساٹھ برسوں میں کہاں سے میں سقاپت لاؤں گنگا جمنا کے تمدل کے حواری یہ بتا ساٹھ برسوں میں کہاں سے میں سقاپت لاؤں لوگ بیزار ہیں مجبور ہیں خالد جی مگر لوگ بیزار ہیں مجبور ہیں خالد جی مگر اب کدھر سے میں نئی طرز حکومت لاؤں لوگ بیزار ہیں مجبور ہیں لوگ بیزار ہیں مجبور ہیں خالد جی مگر اب کدھر سے میں نئی طرز حکومت اپنی جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے مجھے اس طرف بھی میں کبھی اپنی طبیعت سنیتا غزل عرض کرتا ہوں دو دو کی ہو رہی ہے جی جی بالکل ویسے ہے تیسری لیکن کوئی کوئی سنیتا سننا بس جناب شیخ کا کچھ اعتبار تھوڑی ہے جناب شیخ کا کچھ اعتبار تھوڑی ہے شریف لوگوں میں ان کا شمار تھوڑی ہے جناب شیخ کا کچھ اعتبار تھوڑی ہے شریف لوگوں میں ان کا شمار تھوڑی ہے اور ہمیں بھی یاد ہیں سورے حفاظتوں کے حصول ہمیں بھی یاد ہیں ہمیں بھی یاد ہیں سورے حفاظتوں کے حصول غریب خانہ بھی کچھ بے حصار تھوڑی ہے ہمیں بھی یاد ہیں سورے حفاظتوں کے حصول غریب خانہ بھی کچھ بے حصار تھوڑی ہے اور یہ دل ہے اس کے تقاضوں کا کوئی شمار نہیں یہ دل ہے اس کے تقاضوں کا کچھ شمار نہیں تمہارے باستے ہی بے قرار دھوڑی ہے یہ دل ہے اس کے تقاضوں کا کچھ شمار نہیں تمہارے باستے ہی بے قرار یہ دل ہے اس کے تقاضوں کا کچھ شمار نہیں تمہارے باستے ہی بے قرار یہ میں نے اپنی بیوی کو آج سنا سو تیرہ مادی وسائل پہ اختیار سہی سو تیرہ مادی وسائل پہ اختیار سہی دل و نگاہ پہ تیرا اختیار تھوڑی ہے سو تیرہ مادی وسائل پہ اختیار سہی دل و نگاہ پہ تیرا اور یہ سنے صاحب یہ خواہشات جنم دیتی ہیں خداوں کو یہ خواہشات جنم دیتی ہیں خداوں کو بس ایک ذات پہ داروں مدار تھوڑی ہے یہ خواہشات جنم دیتی ہیں خداوں کو بس ایک ذات پہ داروں مدار تھوڑی ہے بس ایک ذات پہ داروں مدار اور سنیے حضور ایک شیرہ کرتا ہوں آپ کی نظر کرتا ہوں حضور کہ کسی کا نام بھی لکھ ڈالی ہے ہمیں کیا ہے کسی کا نام بھی لکھ ڈالیے ہمیں کیا ہے ہماری ذاتی کوئی رہ گزار تھوڑی ہے کسی کا نام بھی لکھ ڈالیے ہمیں کیا ہے ہماری ذاتی کوئی رہ گزار تھوڑی ہے اور حضور اشیر ارز کرتا ہوں یہ چند لمحوں کی قربت بھی کوئی قربت ہے یہ چند لمحوں کی قربت بھی کوئی قربت ہے یہ چند لمحوں کی قربت بھی کوئی قربت ہے حضور زندگی بہت سو کنار تھوڑی ہے نہیں سمجھایا آپ آگیا 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 نہیں سمجھ میں آیا خالد بھائی آپ فکر نہ کریں بات پہنچ رہی ہے قطن وزاہد اجھے ایک ذات پہ داروں مدار تھوڑی ہے وہ یہ چند لمحوں کی قربت بھی کوئی قربت ہے حضور زندگی بہت سو کنار تھوڑی ہے اور یہ پیرو ملا ہیں فریاد کن سرے بیشر یہ پیرو ملا ہے فریاد کن سرے بیشر ہمارے نام کی چیخوں پکار تھوڑی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ پیرو ملا ہے یہ پیرو ملا ہے فریاد کن ہم یہ دیکھیں گے یہ ہوگا یہ پیرو ملا ہے فریاد کن سرے بیشر ہمارے نام کی چیخوں پکار تھوڑی ہے اور جناب ہم ہیں جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں جناب ہم ہیں جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں بہادروں میں ہمارا شمار تھوڑی ہے بہادروں میں ہمارا شمار تھوڑی ہے اور کسی کے عشق میں ڈوبے ہیں آج خالد جی کسی کے عشق میں ڈوبے ہیں آج خالد جی کسی کے عشق میں ڈوبے ہیں آج خالد جی اور مزے کی بات ہے یہ پہلی بار تھوڑی کیا بات ہے خالد بھائی کیا بات ہے خالد بھائی سبحان اللہ بہا 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 کسی کے عشق میں ڈوبے ہیں آج خالد جی کسی کے عشق میں ڈوبے ہیں آج خالد بھائی آپ ہی کا حصہ ہے مزے کی بار ہے یہ پہلی بار بلکل میرا حیال ہے میں اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ میری گزاری شہی جناب زفر تقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے ہمیں نوازیں میں کہاں آپ کے نظر میں کہاں میری شاعری کیا ہے بز میں اردو میں اب کمی کیا ہے میں کہاں میری شاعری کیا ہے بز میں اردو میں اب کمی کیا ہے دل دھڑکتا ہے سانس آتی ہے دل دھڑکتا ہے سانس آتی ہے اور بجز اس کے زندگی کیا ہے اور بجز اس کے زندگی کیا ہے اور پوچھتے ہیں امٹتے دل کے خیال پوچھتے ہیں امٹتے دل کے خیال مقصد راہ بندگی کیا ہے زفر بھائی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ پوچھتے ہیں امٹتے دل کے خیال مقصد راہ بندگی کیا ہے ملازہ ہو بند مٹھی تھی آنے والے کی بند مٹھی تھی آنے والے کی دیکھو جانے میں سادگی کیا ہے سبان اللہ سبان اللہ بند مٹھی تھی بند مٹھی تھی آنے والے کی دیکھو جانے میں سادگی کیا ہے ایک سنسان ایک گھر آباد ایک سنسان ایک گھر آباد ہجرتوں کی یہ دل لگی کیا ہے واہ واہ ایک سنسان ایک گھر آباد ہجرتوں کی یہ دل لگی کیا ہے اور یہ شیر ملازہ ہو چھوڑ کر تم بھی چل دیئے یہاں سے چھوڑ کر تم بھی چل دیئے یہاں سے ہم سے اتنی بھی بے رخی کیا ہے چھوڑ کر تم بھی چل دیئے یہاں سے ہم سے اتنی بھی بے رخی کیا ہے اور آخری شیر ہے نفس کی بات روحی جانے نفس کی بات روحی جانے موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے نفس کی بات روحی جانے نفس کی بات روحی جانے موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے فکر دنیا اور فکر اغبہ زفر فکر دنیا اور فکر اغبہ زفر گر نہوں پھر وہ بندگی کیا ہے فکر دنیا اور فکر اغبہ زفر گر نہوں پھر وہ بندگی کیا ہے میں کہاں میری شائری کیا ہے بز میں اردو میں اب کمی کیا ہے سبحان اللہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر خوشید عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے عبادت ابتدا ہے اپنے خالق سے عقیدت کی عبادت ابتدا ہے اپنے خالق سے عقیدت کی شہادت انتہا ہے مومنوں ذوق عبادت کی عبادت ابتدا ہے اپنے خالق سے عقیدت شہادت انتہا ہے مومنوں ذوق عبادت حساب سمع اللہ سمع اللہ حساب سمع اللہ حساب تشریف لائیے اساتدہ کی درمین میں جسارت ہے ارز کیا ہے کہ ازل سے گردش میں ہے ستارہ ازل سے گردش میں ہے ستارہ ہماری قسمت میں گھر نہیں ہے ازل سے گردش میں ہے ستارہ ہماری قسمت میں گھر نہیں ہے ہم ایسے آوارے جہاں ہیں کہیں ہمارا گزر نہیں ہے اگر سے گردش میں ہے ہماری قسمت میں گھر نہیں ہے ہم ایسے آوارے جہاں ہیں کہیں ہمارا گزر نہیں ہے اور بہت دنوں سے چھپا کے رکھا تھا جس کو سینے پر داغ لے گا بہت دنوں سے چھپا کے رکھا تھا جس کو سینے پر داغ لے گا وہ راز افشا ہوا ہے ایسا کہ اب کوئی بے خبر نہیں ہے بہت دنوں سے چھپا کے رکھا تھا دل بہت دنوں سے چھپا کے رکھا تھا جس کو سینے پر داغ لے گا وہ راز افشا ہوا ہے ایسا کہ اب کوئی بے خبر نہیں ہے اور جو وقت کی مسلحت کے آگے جھکائے سر کو کھڑے ہوئے ہیں جو وقت کی مسلحت کے آگے جھکائے سر کو کھڑے ہوئے ہیں تھا گھر کے لٹنے کا خوف ہمیں تو اس کا بھی ڈر نہیں جو وقت کی مسلحت کے آگے جھکائے سر کو کھڑے ہوئے ہیں جو وقت کی مسلحت کے آگے جھکائے سر کو کھڑے ہوئے ہیں اگھر کے لٹنے کا خوف ہمیں تو اس کا بھی ڈر نہیں ہے سرفراز بھائی اور تمام دنیا سے لٹ لٹا کے جو آ پڑے تیرے آستان پہ تمام دنیا سے لٹ لٹا کے جو آ پڑے تیرے آستان پہ تو کہہ دیئے ہم اٹھا کے ہم سے یہ گھر تمہارا تو گھر نہیں ہے اسی لئے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آ پڑے تیرے آستان پہ تو کہہ دیئے ہم اٹھا کے ہم سے یہ گھر تمہارا تو گھر نہیں ہے اور وہ جس نے سب راستے دکھا کے نشان منزل مٹا دیئے ہو وہ جس نے سب راستے دکھا کے نشان منزل مٹا دیئے ہو وہ راہ زن ہو تو ہو یقینا ہمارا وہ راہ بر نہیں ہے وہ راہ زن ہو تو ہو یقینا ہمارا وہ راہ بر نہیں ہے وہ یہ غدر کا شہر ہے کہ ہزار ہام منتوں سے ہم سے وہ کہہ رہے ہیں نظر ہٹا لو ہزار ہام منتوں سے ہم سے وہ کہہ رہے ہیں نظر ہٹا لو تم ہی بتاؤ کہ کیا کرے ہم نظر ہماری نظر نہیں ہے بارہ ہم منتوں سے ہم سے وہ کہہ رہے ہیں نظر ہٹا لو تم ہی بتاؤ کہ کیا کرے ہم نظر ہماری نظر نہیں ہے اور ہے خواب یہ جہان فانی ہے خواب یہ جہان فانی خیال ہے وہ عزل کی بستی ہے خواب ایک یہ جہان فانی خیال ہے وہ عزل کی بستی عجیب سا ہے یہ ایک تماشا ورو برو ہے مگر نہیں اور نہ جانے کب سے یہ جان و دل ہم تمہیں پہ قربان کر چکے ہیں نہ جانے کب سے یہ جان و دل ہم تمہیں پہ قربان کر چکے ہیں تمام عالم یہ جانتا ہے تمہیں کو اس کی خبر نہیں ہے ہم تمہیں پہ قربان کر چکے ہیں تمام عالم یہ جانتا ہے تمہیں کو اس کی خبر نہیں ہے اور میں جس روگ میں مبتلا ہوں ایسا کہ مر رہا ہوں ہر ایک لمحہ میں جس روگ میں مبتلا ہوں ایسا کہ مر رہا ہوں ہر ایک لمحہ کہیں بھی سارے جہاں میں اس کا علاج ہے چارہ گر نہیں اور وہ کروٹے رات بھر کا لینا صبح کو پھر خوش میں نہ رہنا وہ کروٹے رات بھر کا لینا صبح کو پھر خوش میں نہ رہنا یہ بے خودی اور یہ بے قراری ادھر ہے لیکن ادھر ہے وہ کروٹے رات بھرک لینا صبح کو پھر ہوش میں نہ رہنا یہ بے خودی اور یہ بے قراری ادھر ہے لیکن ادھر نہیں ہے مقتار اس کیا ہے یہ قلب خوشید کی تماظر سبھی کو دھوکے میں ڈالتی ہے یہ قلب خوشید کی تماظر سبھی کو دھوکے میں ڈالتی ہے خود اپنی ہی آگ میں جلتا کسی کو اس سے ذرہ دی واہ 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 خوشید بھائی واہ 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 کیا اچھی غزل اور کیا اچھا شیر آپ نے سمیتا ہے گوکے ہیں مہمان لیکن اپنے گھر میں ہیں اور میں انہیں انہی کا گھر سمجھتا ہوں اور یہ بھی اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں میری گزارش ہے جناب مصرور جعوید بھائی سے ایک تشریف لائیں خواتین حضرات اردو بولنے والے چاہے نیو یارٹ میں رہتے ہوں یا ہیوسٹن میں یہ دراصل ایک ہی سمندر کی دو مختلف موجیں اور ایک ہی ملک کی دو مختلف فوجیں ہیں اور ہر ایک کے دل سے اپنے وطن اور اپنے زبان اور اپنے ثقافت کی جو حفاظت ہے اس کے حوالے سے صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جب کبھی شمالی امریکہ میں اردو زبان اور ثقافت کی تہذیب تربیج اور اس کے فروغ کی بات ہوگی یا تاریخ لکھی جائے گی تو یقین کیجئے کہ آج عدیل زیدی کے گھر میں یہ ہونے والی محفل کے بغیر اس کے تذکرے کے بغیر وہ تاریخ یقیناً ادھوری رہے گی کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں غیر محسوس طریقے سے بھی آپ کی شرکت آپ کی محبت اور آپ کی محنت بھی شامل ہوگی میں عدیل بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں اور بہت مشکور ہوں ان کا کہ افتخار بھائی جیسے عالم فادل اور اتنے بڑے انسان کی صحبت میں ہمیں برابر بیٹھنے کا ان کے موقع فراہم کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان گیا خالد نے بھی اپنے والد کی اور شجر کی اور بات کی دالان کی تو میرا ایک آبائی گھر تھا ملیر میں وہاں کراچی میں تو میں وہاں گیا دیکھنے کے لیے بہت سالوں کے بعد وہاں میرے والد میرا بچپن جو ہے وہ جوانی میں کنبرٹ ہوا اور مجھے یاد تھا کہ میری والدہ جو تھی وہ چلمن سے جھانکے ہم بچوں کا انجرہ کرتی تھے جو اسکول سے آتے تھے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں گھنٹے پہلے انجرہ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو میں نے جا کے اپنے اس گھر کو چھوا اس کی دیوار کو ہاتھ لگایا تو اس دیوار نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا اس نے میری غیر موجودی کو بہت بری طرح محسوس کیا اور بہرحال اس پس منظر میں بات طویل ہو جائے گی چند اشار آپ کی جات سے کہ سورج کے ڈوبنے کو سمندر نہیں رہا سورج کے ڈوبنے کو سمندر نہیں رہا اور لوٹا ہوں اپنے شہر تو اب گھر نہیں رہا سورج کے ڈوبنے کو سمندر نہیں رہا لوٹا ہوں اپنے شہر تو اب گھر نہیں رہا اور دروازہ بھی وہی ہے گلی بھی وہی مگر دروازہ بھی وہی ہے گلی بھی وہی مگر چلمن سے جھاگتا ہوا منظر نہیں رہا دروازہ بھی وہی ہے گلی بھی وہی مگر دروازہ بھی وہی ہے گلی بھی وہی مگر چلمن سے جھاگتا ہوا منظر نہیں رہا اور آرے بھائی شہر دیکھئے کہ یا تو میرے جنوں پہ ترس کھا رہے ہیں لوگ یا تو میرے جنوں پہ ترس کھا رہے ہیں لوگ یا شہر بھر میں ایک بھی پتھر نہیں رہا یا تو میرے جنوں پہ ترس کھا رہے ہیں لوگ یا شہر بھر میں ایک بھی پتھر نہیں رہا یا شہر بھر میں ایک بھی پتھر نہیں رہا اور مدد سے ملنے آیا نہیں وہ خلوص سے مدد سے ملنے آیا نہیں وہ خلوص سے لگتا ہے آستین میں خنجر نہیں رہا مدد سے ملنے آیا نہیں وہ خلوص سے لگتا ہے آستین میں خنجر نہیں رہا اور پاگل ہوا نے قتل کیا ہر چراغ کو پاگل ہوا نے قتل کیا ہر چراغ کو لیکن بجھا نہ پائی میرے ہاتھ کا دیا لیکن بجھا نہ پائی میرے ہاتھ کا دیا اور مسرور راس آگئی کیا دو پہر تمہیں مسرور راس آگئی کیا دو پہر تمہیں مسرور راس آگئی کیا دو پہر تمہیں یا دھوپ کا وہ پہلا سا تیور نہیں رہا یا دھوپ کا وہ پہلا سا تیور نہیں رہا دروازہ بھی وہی ہے گلی بھی وہی مگر چلمن سے جھاگتا ہوا منظر نہیں رہا مسرور بھائی بہت رہا ہے ایک چند چار چار ماہ چور کر جاتا ہے کہ شریع کے جرم تھے خود اعتراف کیا کرتے شریع کے جرم تھے خود اعتراف کیا کرتے ہم اپنے آپ کو وعدہ معاف کیا کرتے ہم اپنے آپ کو وعدہ معاف کیا کرتے اور یہی بہت ہے بجہ بھی تو احتجاج کے ساتھ یہی بہت ہے بجہ بھی تو احتجاج کے ساتھ ہم ایک دیا تھے ہوا کے خلاف کیا کرتے یہی بہت ہے بجہ بھی تو احتجاج کے ساتھ ہم ایک دیا تھے ہوا کے خلاف کیا کرتے اور خود اپنا لہجہ پشے مان کر گیا ہم کو خود اپنا لہجہ پشے مان کر گیا ہم کو درست غیر کا پھر شین قاف کیا کر دے خود بہت نواز خود اپنا لہجہ پشے مان کر گیا ہم کو خود اپنا لہجہ پشے مان کر گیا ہم کو درست غیر کا پھر شین قاف کیا کرتے ابھی چار سال پہلے میں کراچی گئے تو وہاں صبح فجر کی نماز پڑھے مزدور رہتے تھے وہاں گرین ٹاؤن میں تو ایک امام بارگاہ میں کوئی فائرنگ کر کے چودہ پندرہ لوگ جانوں کو شہید کر گیا وہاں پہ تو وہ اتنی تکلیف ہوئی اس واقعے سے اس پسمندر میں شیئر ہوا اسی غزل کا کہ جہاں پہ خون کے چھیٹے پڑے تھے مسجد میں جہاں پہ خون کے چھیٹے پڑے تھے مسجد میں وہاں پہ بیٹھ کے ہم اتقاف کیا کرتے جہاں پہ خون کے جہاں پہ خون کے چھیٹے پڑے تھے مسجد میں وہاں پہ بیٹھ کے ہم اتقاف کیا کرتے اور وہ جن کے ہاتھ تھے خومے بھرے ہوئے مسرور وہ جن کے ہاتھ تھے خومے بھرے ہوئے مسرور وہ اپنے ہاتھ سے دامن کو صاف کیا کرتے ہیں ہمارے شہر میں جو تبرکات ہیں ان میں سے ایک تبرک جناب اقیل اشرف کی صورت بھی موجود ہے اقیل بھائی تشریف لائیے زمانے میں نبوت کا یہی میزان تھیرا ہے زمانے میں محمد جو بھی کہہ دیں بس وہی قرآن ڈھیرا ہے درود اب دل سے پڑھنا آ گیا ہے درود اب دل سے پڑھنا آ گیا ہے ہمیں اب ان کا بننا آ گیا ہے ہمیں اب ان کا بننا آ گیا ہے اور لہو پاؤں میں لپر ہیں دعائیں ہمیں تائف میں رہنا آ گیا ہے دہانے غار پہ ان کو چھپانے کبوتر کا گھرانہ آ گیا ہے اور صفحہ مروعہ کے چکر لگ رہے ہیں قدم بھی تیز رکھنا آ گیا ہے اور جس شعر کے لیے انہیں فرمائش کی ہے یہ شعر کمال کا شعر ہے کہ فقط احرام باندھے پھر رہے ہیں کیا شعر ہے فقط احرام باندھے پھر رہے ہیں ہمیں بننا سورنا آ گیا ہے فقط احرام باندھے پھر رہے ہیں ہمیں بننا سورنا آ گیا ہے مائک باندھے پھر رہے ہیں مائک باندھے پھر رہے ہیں جی اقیل ہائے جی قرآن جی قدرز نہ دو ان کے لیے پڑھ رہا ہوں باقی لوگ سنچوں کے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے تیور بھلا سہارے کون سہارے کون بھمر میں ڈوبنے والوں کو اب اُبھارے کون بھمر میں ڈوبنے والوں کو اب اُبھارے کون جو دور ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے جو دور ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے جو دل میں رہتے ہیں ان کو بھلا پکارے کون جو دل میں رہتے ہیں ان کو بھلا پکارے کون اور شیر سنیے افتقار بھائی کہ ہم ان کے چہرے سے خوشیوں کی فعال لیتے ہیں ہم ان کے چہرے سے خوشیوں کی فعال لیتے ہیں نجومی کون فلک کون چانتارے کون ہم ان کے چہرے سے خوشیوں کی فال لیتے ہیں نجومی کون فلک کون چانتارے کون اور ہم اپنی پیاس کواں کھوٹ کر بجھاتے ہیں ہم اپنی پیاس کواں کھوٹ کر بجھاتے ہیں مگر یہ لوگ ہیں دریاؤں کے کنارے کون مگر یہ لوگ ہیں دریاؤں کے کنارے کون ہم اپنی پیاس کواں کھوٹ کر بجھاتے ہیں مگر یہ لوگ ہیں دریاؤں کے کنارے کون اور کسی کو چوٹ لگے ہم کو چوٹ لگتی ہے کسی کو چوٹ لگے ہم کو چوٹ لگتی ہے ہماری طرح میاں زندگی گزارے کون ہماری طرح میاں زندگی گزارے کون اور نہ روٹی کپڑا میں اثر ہے نہ مقام کو نروڈی کپڑا میں اثر ہے نام کا ہم کو لگا رہے ہیں تواتر سے ایسے نارے لگا رہے ہیں تواتر سے ایسے نارے کون اور ہمارے لوگ ہوا پھانک پھانک جیتے ہیں ہمارے لوگ ہوا پھانک پھانک جیتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں یہ دے گیا غبارے کون ہمارے ہاتھ میں مقتہ ہے اس کا کہ ضمیر و غیرت ملی تو مر چکے ہیں عقیل ضمیر و غیرت ملی تو مر چکے ہیں عقیل انا کا ساپ سلامت ہے اس کو مارے کون ضمیر و غیرت ملی تو مر چکے ہیں عقیل انا کا ساپ سلامت ہے اس کو مارے کون اور ہم ان کے چہرے سے خوشیوں کی فعال لیتے ہیں نجیم کون فلق کون چانتورے کون ایک اجادت دیں تو الگ الگ شیر سرانا چاہ رہا تھا افتقار بھائی کو امپریس کرنے کے لئے سب کچھ سیکھا ہی نہیں سہے تنز کا وہ ریشم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے تنز کا وہ ریشم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے آپ کا تبسم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے آپ کا تبسم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے غدل ہے یہ سیدھی سیدھی کہ والہانہ ملنے میں آپ کا نہیں سانی والہانہ ملنے میں آپ کا نہیں سانی اور اس کو کم کم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے جان کر وہ محفل میں پیٹ کر کے بیٹے ہیں ان کا لطف پہم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بارشوں کے موسم میں کون گھر میں رہتا ہے سیدھا سیدھا یہ رہ گئے بارشوں کے موسم میں کون گھر میں رہتا ہے بارشوں کا موسم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے بارشوں کا موسم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور ایک پل کو سجنے کو پھول توڑنے والوں ایک پل کو سجنے کو پھول توڑنے والوں شاخ شاخ ماتم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے شاخ شاخ ماتم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور کٹ چکے ہیں بازو بھی موہ سے تھام رکھا ہے کٹ چکے ہیں بازو بھی موہ سے تھام رکھا ہے ایسا ایک پرچم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے کٹ چکے ہیں بازو بھی موہ سے تھام رکھا ہے ایسا ایک پرچم بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور خطام کرتا ہوں بہت کڑوا تھا چینی ہو گیا ہے بہت بیدی تھا دینی ہو گیا ہے بہت کڑوا تھا چینی ہو گیا ہے بفیضِ الفتِ آلِ محمد عقیل اشرف حسینی ہو گیا عقیل وائی زبان اللہ عقیل وائی زبان فیضِ الفتِ آلِ محمد عقیل اشرف حسینی ہو گیا عقیل وائی زبان اللہ بہت کڑوا تھا چینی ہو گیا ہے بہت بیدی تھا دینی ہو گیا ہے بفیضِ الفتِ آلِ محمد عقیل اشرف حسینی ہو گیا ہے عقیل وائی زبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بہت 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 باغ بہت ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول توڑو مت باغ بہت ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول توڑو مت میری گزارش ہے ہیوسٹن کے اسادزہ میں شمار ہے ہماری خوش خزمتی ہے جناب سفراز عبد صاحب سفراز بھائی بڑی محبت آپ کی کہ آپ تشریف لائے اشاد اشاد کہ خوف جان تیری اطاعت نہیں کر سکتا میں خوف جان تیری اطاعت نہیں کر سکتا میں ترک اظہار صداقت نہیں کر سکتا میں خوف جان تیری اطاعت نہیں کر سکتا میں ترک اظہار صداقت نہیں کر سکتا میں اور کام کچھ حضب ضرورت نہیں کر سکتا میں کام کچھ حضب ضرورت نہیں کر سکتا میں مثلا سب سے محبت نہیں کر سکتا کام کچھ حضبِ ضرورت نہیں کر سکتا میں مسئلا سب سے محبت نہیں کر سکتا میں اور وہ جو موجود ہما وقت میرے سامنے ہے وہ جو موجود ہما وقت میرے سامنے ہے اس کا مطلب ہے عبادت نہیں کر سکتا میں وہ جو موجود ہما وقت میرے سامنے ہے اس کا مطلب ہے عبادت نہیں کر سکتا میں دیکھو ہر لفظ میں دفتر کے ہیں دفتر موجود دیکھو ہر لفظ میں دفتر کہیں دفتر موجود اپنے شیروں کی وضاحت نہیں کر سکتا دیکھو ہر لفظ میں دفتر کہیں دفتر موجود اپنے شیروں کی وضاحت نہیں کر سکتا مجھ کو معلوم تو ہے قصہ زنجیر و قلم مجھ کو معلوم تو ہے قصہ زنجیر و قلم نقل لیکن وہ حکایت نہیں کر سکتا میں نقل لیکن وہ حکایت نہیں کر سکتا میں دل میں جو بیٹھ گیا ہے وہ میرا مالک ہے دل میں جو بیٹھ گیا ہے وہ میرا مالک ہے جو بھولنے کی اسے ہمت نہیں کر سکتا میں بھولنے کی اسے ہمت نہیں کر سکتا میں اور تم نے مفہوم شہادت ہی بدل ڈالا ہے تم نے مفہوم شہادت ہی بدل ڈالا ہے مجھ کوئی شہادت نہیں کر سکتا ہے تم نے مفهوم شہادت ہی بدل ڈالا ہے تم نے مفهوم شہادت ہی بدل ڈالا ہے تم نے مفهوم شہادت ہی بدل ڈالا ہے پیش اب کوئی شہادت نہیں کر سکتا میں پیش اب کوئی شہادت نہیں کر سکتا میں شب کے آنچل سے کہ دامان سہر سے نکلے شب کے آنچل سے کہ دامان سہر سے نکلے حسن آزاد ہے جب چاہے جدھر سے شب کے آنچل سے کہ دامان سہر سے نکلے حسن آزاد ہے جب چاہے جدھر سے نکلے کہ ہم ہی کیا شدت آلام میں گھر سے نکلے ہم ہی کیا شدت ہی کیا شدت آلام میں گھر سے نکلے جب پڑی جب پڑی تھوپ تو سائے بھی شجر جب پڑی جب پڑی دھوپ ہم ہی کیا شدت آلام میں گھر سے نکلے جب پڑی دھوپ تو سائے بھی شجر سے نکلے ارے بے خدی میں تیری تصویر بنا لی میں نے بے خدی میں تیری تصویر بنا لی میں نے کس قیامت کے یہ خد دستے ہنر سے نکلے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کس قیامت کے یہ خد دستے ہنر سے نکلے شیئے بات ہے محبت آگی شیئے سنیے گا کہ سر قلم کر کے پریشان ہے قاتل میرا سر قلم کر کے پریشان ہے قاتل میرا جی زندگی کے وہ نئے راستے سر سے نکلے زندگی کے وہ اوہ کہیں تارے تو کہیں پھول نظر آتے ہیں کہیں تارے تو کہیں پھول نظر آتے ہیں جتنے آنسوں بھی میرے دیدہ کہ دیکھ کے مجھ کو کہاں اُر گئے کالِ بادل دیکھ کر مجھ کو کہاں اُر گئے کالِ بادل اب کہاں ہے وہ گھٹا ظلم کی برسے نکلے اب کہاں ہے وہ گھٹا ظلم یہ فرمائش ہے یا دھمکی ہے آپ کی شب کے آنچل سے کہ دامان سہر سے نکلے سباہ اللہ سباہ اللہ ایاز اللہ بسی کا بہت شکریہ شب کے آنچل سے کہ دامان سہر سے نکلے حسن آزاد ہے جب چاہے جدھر سے جب چاہے 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 جب چاہ